کیا پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے تو سٹاپ ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹیزم یا توائب گری کتائی طور پر میں اس کے اگینسٹ ہوں یہ آوازیں بہت پہلے بھی اٹھ چکی ہیں کیونکہ انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہے اور ٹرس می انڈیا میں ٹک ٹاک کو مکمل بین کرنے کی وجہ سے بھارت بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ گیا جس کا آج پاکستان شکار ہے اور وہ کلیرلی پولرائزیشن ہے جب بھارت اور چائنہ میں کنفلکٹ بڑھا تو دوہزار بیس میں ٹک ٹاک کے بین کا شور ہوا تھا اور جنوری اکیس میں پرمننٹ طور پر ٹک ٹاک کو بین کر دیا اگر آج بھی ٹک ٹاک اسی طرح بین ہے بھارت میں جیسے ہمیں ٹوٹر کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ویڈیو میں نسلوں کے تحفوظ کے لیے بنا رہا ہوں اور میں مخاطب ہوں ان تمام عرباب اختیار سے جو اب اگر ایکشن نہیں لیں گے تو پھر بات بہت آگے نکل جائے گی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہم نے بہت ساری چیزوں پر کام نہیں کیا ان میں موسٹ امپورٹنٹ تھا ایڈیوکیشن کا سیکٹر اور ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں کام نہ کرنے کی وجہ سے بیروزگاری انفلیشن مہنگائی یہ بڑی غربت بڑی اور پھر غربت کو جسٹیفائے کرنے کے لیے حلال اور حرام کا جواز ختم ہو گیا زمانے نے ترقی کی زمانہ مادیت کا شکار ہوا اور اسی مادیت کے چکر میں لوگ فریج اوون وی سی آر ای سی سے نکل کر آئی فونز گاڑیوں اور بڑی بڑی رہائشی کالونیوں میں گھروں تک آگئے اس مادیت پرستی نے جہاں سٹریٹ کرائم کو جنم دیا وہیں اس مادیت پسندی نے جنم دیا ننگ پن کو بہت ساری ایپس نے داخل ہوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جن کو ڈاک ویبز بھی آپریٹ کرتے تھے انہی ایپس میں کسی ایپ پر پابندی نہیں لگائی گئی جس میں پھر بہت سارے کریکٹر سامنے آئے جہاں خواتین کیمرے کے سامنے بیٹھتی تھیں اور باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ یا ایون پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ان سے ولگر باتیں کرتے تھے کچھ گیم شوز ٹائپ پلان ہوتا تھا اور پھر اس میں ڈائمنڈز شیئرز اور یہ مارے جاتے تھے جن سے اکاؤنٹس میں پیسہ بنتا تھا جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور شوہر اس طرح ان کما نہیں پا رہے تھے ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان جانے میں اور کچھ لوگ انہیں جان بوجھتے ہوئے ان ایپس کا رستہ اختیار کیا وہ یہ سمجھتی رہی خواتین کہ یہ ایک صاف سترہ کمائی کا ذریعہ ہے پر یہ کتعی طور پر صاف سترہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھا اس میں جو باہر مرد بیٹھے ہوئے تھے انہیں ڈیجیٹلی لبانہ تھا یہ وہی چیز تھی جس کو عرصہ دراز سے پارن کی جو ویب سائٹس ہیں ان پر پرموٹ کیا جاتا رہا جو لائیو ویب کیم سیکس کے نام سے وہ چیزیں بہت زیادہ پرموٹ ہوتی رہی تھی اب اس کی فارم یہ آگئی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح انسٹاگرام پر آپ کو کوئی پکچر الاؤڈ ہوتی ہے جس میں آپ بکنی تک پہن سکتے ہیں اسی طرح ٹک ٹاک لائیو یا بیگو لائیو یا اس طرح کی بہت ساری ایپس کے اندر مختلف مختلف کانٹینٹس پر مختلف مختلف قسم کی ازادیاں تھی اب ان ازادیوں میں جو لیمٹ تھی ولگیریٹی کی یا ولگر باتیں کرنے کی ان پر کوئی خاص پبندی نہیں تھی اور ان سے جتنی ولگر بات ہوتی ہے اتنی آڈینس آتی اور اتنی آڈینس پیسے پھینکتی تھی آپ یہ سمجھ لیں کہ سٹیج جو ڈانسرز ہوتی ہیں وہ جتنے کپڑے اتارتی چلی جاتی ہیں اتنے ہی ان کے تماش بھی نیچے کٹھے ہوتے جاتے تھے جس طرح مجرے ڈرائیو ہوئے اور پھر وہ مجروں سے ننگے مجروں کی طرف سفر کر گئے رکس ختم ہو گیا عدب ختم ہو گیا یہی ان ایپس پر ہوتا تھا ان ایپس کے ذریعے بقاعدہ طور پر بہت سارے ہاؤسز بھی بنے بہت سارے ایسے گھر بنے جہاں بقاعدہ طور پر تین چار چیزیں کٹھی ہوتی تھیں جن میں سٹیٹیکس مساج پارلر زراتوں کوئی لڑکیوں کا ایپس پر بیٹھنا اور دھندہ تو اب یہ سارا تو ایک الگ سیکٹر تھا جو اس سے اپریٹ ہوتا رہا گاؤں گاؤں پنڈ پنڈ جہاں غربت گھسی وہاں ڈیجیٹل طوائب گیری گھس گئی اب یہ جو ڈیجیٹل طوائب گیری تھی اس میں ٹک ٹاک پر کوئی بینڈس نہیں تھے تو لوگوں نے کانٹینٹ ایسا بنانا شروع کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ خاتون گھر میں جھاڑو دے رہی ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین دکھا رہی ہے لیکن بغیر ڈوبٹے کے جھاڑو دیتی خاتون کیسی دکھتی ہے وہ ٹک ٹاک نے آپ کو دکھایا خواتین جو غربت سے لڑ رہی تھی ان میں جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی اور ولگیریٹی کی پیک پر آ گئیں انہوں نے کھلے گلے اور کھلے گلوں کی انتہا تک انہی پاکستان کے پنڈوں دہاتوں میں جنہوں نے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی وہ اس میں پڑتی چلی گئیں اب دو ہزار بیس میں انڈیا تو ایک پولیٹیکل کنفلٹ کے بعد بچ گیا لیکن پاکستان نہیں بچ سکا اس ساری چیزوں سے اوپر سے غربت انفلیشن نے زیادہ برے حالات کر دی اب پاکستان تین لڑائیوں سے لڑا ہے ایک ہے سیاسی پولیٹیکل پولیٹیشن دوسری ہے پولیٹیشن آف فرقہ واریت اور تیسری پولیٹیشن ہے ولگیریٹی کی پولیٹیشن جس میں اسلام سے دوری اور غربت اور غربت کا جواز ولگیریٹی میں اور حرام اور حلال کی تمیز بھول جانا اور شارٹ کٹ فورما دیت اب اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین ہونے چاہیے تھے وہ قوانین لیک کرتے تھے ایون پاکستان میں جو سائبر کرائم تھا اس کو سمجھنے میں اس کے ایکٹس آنے میں بڑا ٹائم لگا سٹل یہ اتنی ایوالونگ فیلڈ ہے کہ بڑی بڑی دنیا ان سے نہیں لڑ پا رہی لائک امریکہ تو پاکستان کیسے کر پاتا نہیں کر پائے اب میرا سوال پھر ارباب اختیار سے ہے کہ اگر پولٹیکل پولرائزیشن کے لیے ہم ٹوٹر جیسی ایپ کو رسٹرک کر سکتے ہیں بان کر سکتے ہیں یہ تو ہم پاکستان میں ولگیریٹی کو سٹاپ کرنے کے لیے کوئی میکنزم کیوں نہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں تین چیزیں کہیں اکھٹی نہیں ہو سکتی سیاست بزنس اور ننگپن یہ واحد ایپ ہے جہاں تینوں چیزیں اکھٹی ہیں بزنس ان دی فارم اف اینیتھنگ اگر ٹک ٹاک کسی کا نمبر لگانے پر سٹرائک دے دیتا ہے یا کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وائلیشن دے دیتا ہے اور کوئی بھی آپ ذرا سا بولیں کسی کی فیور میں جیسے کنفلکٹ چل رہا ہے اور آپ بولیں ایپ آزا کے لیے تو فوراں وائلیشن آ جاتی ہے لیکن ولگیریٹی پر کنٹرول کے لیے کوئی وائلیشن کوئی میکنزم نہیں ہے ٹک ٹاک کی ایثورٹیز پاکستان میں فنکشنز کراتی ہیں کتنی ان کی ایوز ہو چکی ہیں جن میں نیو ییئر ایوز ہو چکی ہیں دو تین میں میں بھی افیشلی شرکت کر چکا ہوں اور وہاں کریں بہتا ہوں لیکن ان ایثورٹیز کو آج تک کسی نے یہ اپروچ کر کے نہیں کہا کہ ڈیجیٹل طوائف گری یا پروسٹیٹیوٹیزم جو گاؤں گاؤں دہات دہات پھیل چکا ہے اس کو روکا جائے اسی لیے وہ خود تانگ ہیں میں آپ کو برملہ آج کیمرے پہ کچھ راز بتانے جا رہا ہوں مجھے ٹک ٹاک نے خود اپروچ کیا تھا ایک ڈاکٹر بہت اچھا کام کرتے ہیں ٹک ٹاک میں میرے جونئر تھے اور ہیز ڈوئنگ گریٹ ورک افیشلی لیڈ کر رہے تھے وہ بہت پڑے لکھے چہرے ٹک ٹاک پر لائیا خود لائیا افیشلی پاکستان میں وہ ٹک ٹاک کو دیکھتے رہے جب وہ چہرے یہاں لے آئے ان کا مقصد یہی تھا وہ بار بار آکے کہتے تھے کہ ہم دوبائی وہ دوبائی ہوتا ہے ہم خود تانگ ہیں خود تانگ ہیں ڈاکٹر افان کہ ہم بلگیریٹی اور گند سے کیسے جان چھڑائیں ٹک ٹاک صرف ایک پلیٹ فارم ہے اس کا استعمال چائنا میں اور ہو رہا ہے جہاں وہ انڈسٹری آئی ٹی ڈیجیٹلائزیشن کو گروہ کر رہے ہیں پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے ہم آپ جیسے چہروں کو پروفیسر جعوید اقبال صاحب کو ہی کانٹیکٹڈ ویا می اور بہت سارے پڑے لکھے چہرے کہتے ہیں ہم اس لیے ان کو یہاں لارہے ہیں تاکہ ہم اس کو کچھ تو نیوٹرلائز کر سکیں اس ڈیجیٹل طوائب گیری کو وہ خود تانگ ہیں لیکن کوئی بھی افیشلز جب تک ٹک ٹاک کے ان اہل کاروں کے ساتھ یا وہ لوگ جو ٹک ٹاک کو کنٹرول کرتے ہیں کسی ٹیبل پر نہیں آئیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ٹک ٹاک سے بہت سارے لوگوں کا کاروبار بھی جڑے لیکن اس میں ویلگیریٹی جتنی طوائب گیری اور ننگپن ڈلتا جا رہا ہے اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے لوں اگر ایپس اور ان سارے فیکٹرز پر جن کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں میں دوسرے فیکٹر کو بھی ایکسپلین کروں تو اگر آپ پاکستان میں کوئی بھی جو اسکارٹیزم کو اپریٹ کرتے ہیں اگر آپ ان لوگوں سے کسی قسم کی خاتون کی ڈیمانڈ کریں گے اوور نائٹ تو وہ آپ کو بہت ساری لڑکیوں کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس بھیج دیں گے کہ آپ ان کو دیکھ لیں ان میں سے آپ نے کون سی پسند کرنی ہے یہ ٹک ٹاک سٹار ہے اور ٹک ٹاک سٹار کا ریٹ اوپر ہوگا نائٹ کا تو دس از وان فارم آف بزنس جو والگیریٹی کا بزنس یہاں سے پرموٹ ہوا لیکن بہت ساروں کے ککنگ چینلز ہیں بہت ساروں کا کلوڈھنگ کا بزنس ہے بہت سارے فوڈ وی لاؤگرز ہیں جو فوڈ کے بزنس کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ٹک ٹاک کو بند کر دینا تو کوئی جواز نہیں ہے لیکن ٹک ٹاک پر ڈیجیٹل طوائف گیری پر رسٹکشنز آنا ضروری ہیں میں اپنے آپ کو ویلنٹیر کرتا ہوں اگر کوئی بھی اس پر قانون سازی کرنا چاہتا ہے اور ٹک ٹاک کو بان کیے بغیر اور یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے افیشلز کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کریں تو آئی ویل لیڈ دم آئی ام ان کانٹیکٹ ویڈ ہائی ٹک ٹاک افیشلز آئی ویل لیڈ دم ویل سٹ آن ای ٹیبل اور ہم ای ٹیبل پر بیٹھ کر ایک قانون سازی کریں تاکہ کہیں بھی کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جس کا مقصد خواتین کو دوسری طرف لے کر جانا ہے یا ان سٹارز ڈائمنڈز شیروں کی طرف لے کر جانا ہے اور بے راہ روی پھلانی ہے ان کا دیر اینڈ دن سدھے باب کیا جائے ان کے شکایت کاؤنٹرز ہوں یہ اکاؤنٹس فورن رپورٹس ہوں پاکستان ایتھارٹیز کے لیے فیس بوک یا یوٹیوب کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہو سکتا ہے لیکن ٹک ٹاک کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل بات نہیں انڈیا کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈیٹا کی ایکسیس وہ نہیں دینا چاہتا تھا چائنا کو جیسے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انڈیا کوئی ایب بنائے اور ہم اس کو ساری ایکسیس دے دیں اب ساری گیم ڈیٹے کی ہے اگر وہ ہمارے ڈیٹے کو ایکسیس لے لیں گے تو وہ ہمیں کہیں سے بھی کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں اسی طرح چائنا کو بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا تھا اس لیے انہوں نے ٹک ٹاک کو مکمل بین کیا لیکن اس کے کاؤنٹر ایفیکٹ کے طور پر یا آپ یہ سمجھیں اس کے پوزیٹیو سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ان کو یہ فائدہ مل گیا کہ وہ ڈیجیٹل تبائیگیری سے پاکستان کی بنسبت قدریں محفوظ ہو گئے ان کی آرڈینس زیادہ انسٹا اور یوٹیوب شارٹس پہ اور انسٹا ریلز پر شفٹ ہو گئی اور ان کا منیٹرنگ میکنزم فور ویلگیریٹی ٹک ٹاک سے بہت بہتر ہے اور ان کے لائف فیچرز میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی ہیں سٹارز ڈائمنڈز والی جو ٹک ٹاک لائف کے فیچر میں ہوتی ہیں اور ٹک ٹاک لائف پہ جو پیسہ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے رات و رات فور چونرز والی کہانی ہے تو ایسے میں جب غربت ہوگی تو پھر کپڑے اتارنے یا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیڈ کولوں گوڑے چنگے نہیں ہوتے تو پھر ویلگیریٹی پھیلانے سے کون رکے گا تو اس چیز کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو کیا ٹک ٹاک کو بین کر دیا جائے ٹک ٹاک کو بین کتائی نہ کیا جائے لیکن ٹک ٹاک کے افیشلز کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھرنٹیر کرتا ہوں جو ہمارے افیشل لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو سائبر کو دیکھتے ہیں سائبر سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں یہ ملکی سیکیورٹی کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا اس طرح نہ ہو اور جو پنڈوں دہاتوں میں گھر گھر میں ننگ پن گھس رہے ہیں ایدھر وائیہ اپریٹیڈ بائی دیز ویری بیڈ ایپس جن میں انکلوڈنگ بہت ساری چیزیں ہیں پون اکھٹے دیکھنا بہت ساری اور ویلگیریٹی یہ آپ کے گھر گھر پہنچ کے جو لائیو سیکس کے ویب کیمز ہیں یہ وہی کام ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے بہت آسان اب یہ چیز ہوتی جا رہی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو معاشرے کوئی کٹا ہونا ہوگا اسے ڈیجیٹل جہاد کہہ لیں لیکن ہم سب کو ویلنٹیر کرنا ہوگا نہیں تو دیکھیں آپ کی گھر بیٹھی بیٹی کو نہیں پتا کہ کون سا دبائی ابو زہبی قطر کا جو مکوڑا ہے یا آیاش ہے وہ کب اٹھا کے لے جائے کب وہ اس کے جال میں فسے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا سائبر میں کئی ایسی لڑکیاں تباہ ہوئی کے کیسز موجود ہیں اور مجھے یہ تو خیر بہت ہی زیادہ کیس تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو بٹھا بھی رہی ہے لائیو اور بتا رہی ہے کہ میرے حالات بدل رہے ہیں اور اس کو ایڈبرٹائز کر رہی ہے یہ تو ایک انتہا تھی فاطمہ والا کیس لیکن ادھر دین دیٹ بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں دکھایا جا رہا جس میں اس سے زیادہ اس سے کئی گناہ زیادہ خواتین اپنے آپ کو مکمل طور پر برباد کر چکی ہیں so it's time to have a security check on tiktok اور tiktok کے officials کو بٹھائیں اور proper طریقے سے قانون سازی کریں thank you very much